روایت میں یہ بات ہے کہ آقا کریم علی صلی اللہ و تسلیم نے خود فرمایا کہ جب میں سویا ہوا تھا تو مجھے امہانی کے گھر سے اٹھا کر کے حتیم میں لائے گیا یعنی وہ حصہ جو خان کعبہ کا حصہ کہلاتا ہے جسے گھیرا گیا ہے وہاں لائے گیا اور وہاں میرا سینہ چاک گیا ہے حضور نے اشارہ فرمایا بزابتہ یہاں گردن کے طرف حضور نے اشارہ فرمایا اور کہا یہاں سے لے کر کے ناف کے نیچے تک میرا جو ہے وہ حصہ کھول دیا گیا جبرائیل نے کھول دیا اسے اور کھولنے کے بعد اس میں سے میرے دل کو نکالا اور دل کو نکالنے کے بعد اس کو کوسر سے اور زمزم سے دھلا اور دھلنے کے بعد اس میں علم و عرفہ کو اللہ رب العزت نے ڈلوا دیا علم و عرفہ اس کے اندر ڈال دیا گیا اور پھر آقا کریم فرماتے ہیں کہ میرے پیٹ کے حصے کو بھی باہر نکالا گیا اور اس کو صاف کیا گیا اور اس کے بعد پھر واپس رکھا گیا اور سل دیا گیا اب یہاں تک تو یہ روایت ہے جو آقا کریم نے اپنی زبان سے فرمائی ہے اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یاد رکھئے یہاں پر روک کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ امانداری سے بتائیے کہ کسی کا دل اس کے شریر سے نکال لیا جائے وہ زندہ رہے گا وہ زندہ رہے گا بولیے نا زندہ رہ سکتا ہے جس کا دل نکال لیا جائے لیکن ذرا سوچئے تو مصطفیٰ کا دل نکالا گیا اور واپس ڈالا گیا اور مصطفیٰ بولیے نا زندہ ہے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ ہماری زندگی کے طرح مصطفیٰ کی زندگی نہیں ہے ہمارا دل نکل جائے تو ہم مر جاتے ہیں مصطفیٰ کا دل نکل جائے تو اللہ کی پہچان ہونی شروع ہو جاتی ہے